تین راتیں قبل حاشم اپنے کمرے کے جانب الٹے قدموں دوڑا تھا چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی اور دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا کمزوری ولی احمد کی کمزوری تھی جو اس کے ہاتھ لگ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا گویا ہفتے اقلیم ہاتھ لگ گیا کمرے کا دروازہ احتیاط سے مقفل کر کے وہ اندر آیا اور پھر موبائل کمیز کی جیب سے نکال کر جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا اس کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا اور ہاتھوں میں اندیکی سی لرزش حسن حسن شاہ تم نے کہا تھا کہ تمہیں ولی کی کوئی کمزوری چاہیے یہی نا حسن اس کے کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی ہے وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے جسے پانے کی اوقات تک نہیں اس کی اور جانتے ہو صرف میں دشمن نہیں اس کا اس معاملے میں تو اس لڑکی کے بھائی بھی کون کے پیاسے ہو جائیں گے اس کے تیز تیز دھیمی آواز میں بولتا وہ بہت پور جوز سا لگ رہا تھا بار بار ہاتھ کی پوچھ سے پیشانی پر آیا پسینہ بھی صاف کر لیتا اور مر کر محتاط سا دروازے کو بھی دیکھ لیتا ہاں ہوں گا کل میں تمہارے ڈیرے پر مجھ سے تو یہ رات ہی نہیں گزاری جائے گی پھولی سانس کے ساتھ ایک کمینی سی مصررت میں وہ بولتا ذہنی مریض لگ رہا تھا پھر الویدائی کلمات کہہ کر فون رکھتا جیسے ہی پلٹا اس کا موبائل دوبارہ بجھ اٹھا اچمبے سے آنکھیں چھوٹی کر کے اس نے نمبر کو دیکھا اور پھر کول اٹھا کر موبائل کان سے لگایا دوسری جانب کی بات سن بیک تیار تیوری چڑھی اور دان چم گئے اس کرم کا کچھ کرنا پڑے گا حفیظ میں آتا ہوں صبح دیرے پر پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے فون رکھ کر موبائل بیٹ پر ڈالا اور تنے چہرے کے ساتھ کمرے میں دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں جانب ٹیل نے لگا کھرکی کی گھڑی کی ٹک ٹک ویسے ہی جاری تھی اسے لاکر جیل کی سلاکھوں میں پٹھا گیا تو وہ بل بلا کر دوبارہ سلاکھوں تک بھاگتا آیا آفیسر اب جھک کر ساکھ چہرے کے ساتھ تالہ لگا رہا تھا اس نے سلاکھوں کو زور سے جھٹکا دیا مجھے نکالو یہاں سے بات میں بے قصور ہوں میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کیا جھوٹ بول رہی ہے وہ میری بات سنو کھولو یہ تالہ وہ اپنی بات پر کوئی بھی رد عمل نہ پا کر دماغ بھننا اٹھا تھا اس کا ایک بار پھر سلاکھوں کو جھٹکا دیا مگر وہ زمین میں اسی طرح گڑی رہے البتہ جھک کر تالہ لگاتے آفیسر نے کراکسہ چہرہ اٹھا کر اسے ضرور دیکھا مجرم کے یہ بول دینے سے کہ اس نے کچھ نہیں کیا وہ بے گناہ نہیں ہو جاتا اگر تو نے وہ سب نہیں کیا تو پھر کیا اس لڑکی نے شکیا نام لیا ہے تیرا چھپ کر کے پڑا رہا اندر نہ گھواری سے کہہ کر وہ آگے بڑھا تو اس کی آنکھیں غصے سے نام ہوئی دانت پر دانت اتنی زور سے جمائے کہ کنپٹی کی رگیں تک پھڑا کٹی تم سب جانتے ہو کہ میں بے قصور ہوں بے گناہ ہوں سب پتا ہے تم لوگوں کو مگر حاشم کی مریدی میں ایک لفت مو سے نکالنا حرام ہے تم جیسے حرام ساتھوں پر بہت بلند بھٹتی آواز میں اس نے کہا تو ٹیبل کے پیچھے کرسی پر بیٹھا تھانے کا ای ایس پی تپ کر اس کی جانب گھوما اے لڑکے زیادہ بک پک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سامنے سمجھا تو ایک طرف اس مولوی نے دماغ خراب کر کے رکھا ہے اور دوسری طرف تو اپنی قصد نکال کر اب سارا نزلہ ہم پر ہی گرا رہا ہے چھپ کر کے پڑا رہا ہے اندر نہیں تو یہ جو ڈنڈا ہے نا بہت زور سے لگتا ہے اپنا مخصوص ڈنڈا اسے دکھا کر اس نے گویا دھمکایا تھا ولی کو مگر ولی کو اب کوئی بھی چیز نہیں ڈراتی تھی سلاکھیں زور سے پکڑے وہ آگے گھوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گھرایا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا سمجھ لو تم سب بھی اور رہا وہ حاشم اسے تو میں دیکھ لوں گا بلکہ باہر نکل کر میں تم سب کو دیکھ لوں گا ایک ایک کو اگر میں نے قبر کی مٹی نہ چٹائی تو میرا نام بھی ولی نے اچھا تو تمہیں لگتا ہے تم بہت طاقتور ہو ہاں بہت زبردست ہو تم کے اکیلے سب کا مقابلہ کر لوگے ہم سب کا اور ساتھ میں اس حاشم کا بھی وہ جسے ایک دنیا آپ جانور کے نام سے یاد کر دی ہے اس سے بدلہ لوگے تم بیٹا ہوش کے ناخن لو اور جو بھی ہم کہیں نا خاموشی سے اس کا اطراف کر لینا نہیں تو تم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے یہ تھانے بہت سے کیسکوں کو عدالتوں تک جانے ہی نہیں دیتے ان کے فیصلے یہ بڑے بڑے حاشم جیسے کمینے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں کے جج جیوری اور جلاد سب یہی ہیں اور اگر جو بھی ان کے کسی حکم کی ایک روکردانی کرتا ہے نا تو انجام بہت بہانک اور ہولناک ہوتا ہے وہ اس کے سامنے کھڑا اب اس سے ہمدردی سے سمجھا رہا تھا مگر ہولین خونہ شام نظریں اس پر گاڑی سلاکھوں کے قریب چہرہ لاکر جب وہ بولا تو آواز میں عجیب سی لذش تھی ایسے جیسے شدید تیش کے وقت ہوتی ہے ایسی جیسے بہت کچھ سہل لینے کے بعد بے خوفی کے وقت ہوتی ہے وہ ایسا اس لیے بن گیا ہے صاحب کیونکہ آپ اپنی ٹیوٹی کے وقت سو رہے تھے آپ اور آپ جیسا ہر عوامی خدمت کا اگر اپنی ذمہ داری کے ساتھ ایسے مجرموں کے ہاتھ رکے نہ تو نوبت کبھی بھی یہاں تک نہ آئے وہ ان فیصلوں کے جج جیوری اور جلات صرف اس لیے بن جاتے ہیں کیونکہ آپ آپ لوگ ان کو اتنی اجازت دیتے ہیں اگر آپ کا یہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کی جانب اس نے انگلی سے اشارہ کیا اگر اسے مجرموں کو دکھانے کی بجائے انہیں دکھاتے تو آج میں نہیں وہ ان سلاخوں کے پیچھے ہوتا مگر آپ کی بزدلی نے تو سب تباہ کر دیا اس معاشرے کے ہر تیسرے فرد کی تباہی کے ذمہ دار آپ جیسے لوگ ہیں لیکن سر آپ لوگ ان بڑے لوگوں کو نوازتے نوازتے کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو بچ جاتے ہیں کہ جو بچ جاتے ہیں وہ ان سے بھی بڑے جانور بن جاتے ہیں اور میں اس نے اپنے سینے کو بجائے جلد یا بدے مگر ضرور ایک دن ان سب سے بڑا جانور بن جاؤں گا اور ان کو کچھا نکلتے ہیں میرے حلق سے ایک دفعہ بھی پھندہ نہیں لگے گا ایک جھٹکے سے سلاکیں چھوڑتا وہ دیوار سے لگ کر جا بیٹھا مگر ای ایس پی اب تک جمع ہوا تھا بنا پلک جھپکے وہ اس نو عمر سے لڑکے کو دیکھے گیا جس کے لہجے کی تپش اور آنکھوں سے برستی آگ نے گویا اس کے اندر سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیا دوسری جانب وہ گھٹنوں میں سر دیا مسلسل ایکی بات بڑھ بڑھائے جا رہا تھا میں ان سے بڑا جانور ہوں میں ان سے بڑا جانور بن کر دکھاؤں گا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اس نے انتقام کے سفر پر نکلنے کا فیصلہ گیا اس گاؤں کو چھوڑ کر پڑھ لکھ کر کچھ بننے کی خواہش جیسے ان سلاکھوں کے پار دم توڑ گئے اور اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ چنگاری جو ہر پل اسے اندر ہی اندر سلگا رہی تھی میں ان سے بڑا جانور بن کے دکھاؤں گا اس کی سرگوشی اب بہت سرد اور دھیمی آواز میں بدلتی جا رہی تھی حاشم تھانے میں دن دن آتا ہوا داخل ہوا تو ایک دم سے تھانے میں حل چل مچ گئے کرسیاں بچھائی گئیں بے ساکتگی سے سلام جھاڑے گئے مگر وہ تو جیسے ادھر صرف ولی سے ملنے آیا تھا کچھ اطراف کیا اس نے اے ایس پی نے اسے ڈھیلے سے انداز میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چاروں نہ چار بیٹھی گیا کیا اس کے ساتھ یہ سب کرنا ضروری ہے حاش ہوں میں اترتی ناسم جی نے جیسے ہی دراک کا لمحہ پار کیا اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ ٹیبل پر مار کر اس پی کو گویا جگایا تو کیا تم ہمدردی کرنے لگے ہو اس سے یا میری مدد کرنے کا ارادہ بدل لیا ہے تم نے بولو کیا ہوا ہے سر سراتے انداز پر اس پی عبید کے عبید کے ماتے پر بل پڑے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ سب کرنا کیا ضروری ہے اگر اسے اپنی زندگیوں سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو تو اس تو کسی عذیت کسی زلط کے بغیر بھی کر سکتے ہو پھر اس سارے تماشے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے اوہ ہاشم بہت کچھ سمجھتا سیدھا ہو بیٹھا تھا پھر نفرت سے پور لہنجے میں گویا ہوا اس کا مطلب ہے کہ میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں اور اسے وہ موت دینا چاہتا ہوں جس میں اس کی سانس باقی رہے اور اندر سے اس کا وجود مر جائے اس کی جان لے کر میں اسے سارے عذابوں سے اس کی جان لے کر میں اسے سارے عذابوں سے آزاد نہیں کرنا چاہتا ہوں تم اسے اطراف کروا اور مجھے د مرز دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں جیسے مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں کہ تم خود کہ تم خود کتنے نیک ہو ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہ گھرایا تو اب کے ایس پی کی پیشانی لکیر کے جالوں سے بھری میں اسے اس کی مرضی کے خلاف کیسے اطراف کروا سکتا ہوں ہاں جیسے تو تمہیں پتا ہی نہیں کہ کسی سے جبری اطراف کی طرح کروایا جاتا ہے دیکھو عباد اس نے ہاتھ اٹھایا مجھے اس کا اطراف چاہیے کسی بھی قیمت پر اور تم مجھے اس کا اطراف لا کر دو گے اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو مجھے چھوڑ دو ایک گھنٹہ اس کے ساتھ اندر اس سے میں سب کچھ کہہ لوں گا مگر حاشم وہ ایک نو عمر بچہ ہے اس کے آگے زندگی پڑی ہے اور جسمانی تشدد کے بعد تو اچھے اچھے انسان ذہنی مریض بن جاتے ہیں کوئی اور راستہ دیکھ لو ہزار طریقے ہیں معاملات سلجانے کے اس طرح کا ظلمت کرو جو تم آگے افورڈ نہ کر سکو کیونکہ انتقام کبھی ختم نہیں ہوتا آج تم اسے جانور بن کر دکھا رہے ہو کل کو یہ بھی تمہیں جانور بن کر دکھائے گا اور یہ مت بھولنا کہ کارمائیسی کائنات کا ایک بہت واضح حقیقت ہے ابید کسی بھی طرح بس اسے قائل کرنا چاہ رہا تھا مگر حاشم تو گویا کوئی جنونی کیفیت سوار کیے ہوئے تھا خود پر بدلے کی کوئی آگ تھی اس کے اندر جو بجھائے نہ بجھتی تھی مجھے کچھ نہیں پتا ابید اس سے اطراف کروا ہو اور اگر تمہیں اس قدر نرم دل ہو گئے ہو کہ کسی پر تشدد نہیں کر سکتے تو میں بھیج دیتا ہوں اپنے آ تھنڈے تاثرات سے اس کا چہرہ تکتا رہا پھر اس بات میں سریلاتا سیدھا ہو بیٹا ٹھیک ہے میں کرواتا ہوں اسے اطراف مگر اس کے بعد کا کیا ارادہ ہے تمہارا کیا کروگے اس بچے کے ساتھ حاشم اس سوال پر مسکر آیا وہ ایسی مسکرہت تھی کہ ابید کی پیشانی پر اُبھرا بل ڈھیلا پڑا اس کے بعد میں معافی تلافی کروا کے اسے گھر وابس لے جاؤں گا مگر تب تک ولی کے اندر موجود سب کچھ خاتم ہو گیا ہوگا ہاں پلکل ایسا ہی ہوگا پلکل ایسا ہی ہونا چاہیے آخری جملے جیسے وہ خود سے بول رہا تھا بہت مدھم آواز میں پھر چہرہ اٹھا کر اے ایس پی کو دیکھا کوئی رحم نہیں کرنا اس پر اعتراف نہ کرے تو چمڑی اُدھیر کر رکھ دینا اس کی خال کھینچ لینا جسم سے مگر میں نہ نہ سنوں اب تمہارے موں سے کہتے ہی وہ اٹھا اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا اے ایس پی اب تک اے ایس پی اب تک اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا تھا اس نے سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا وی ران آنکھیں لوگ اپ کی کچھی زمین پر جمع رکھی تھی یکا یک بہت سے لوگوں کی آوازوں پر اس نے سر اٹھایا دو تین اہلکار سلاکھوں کے اس پار کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے اور دوسرا اوفیسر جھک کر لوگ اپ کا تعلہ کھل رہا تھا اور اب وہ پوری گردن اٹھائے ان لوگوں کو دیکھتا رہا ریڑ کی ہٹی نہ جانے کیوں سنسنہ اٹھی اہلکاروں نے اندر داخل ہو کر اسے اٹھایا کہ کہ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے چھوڑو مجھے مسلسل مضاہمت کرتا وہ اپنا بازو کسی اہلکار کے ساتھ قریف سے چھڑا رہا تھا مگر اس بار بہت جاندار قسم کا آدمی تھا اس کی قریف سے نکلنا آسان نہ تھا ایک کمرے میں لے جا کر اسے کرسی پر کوئی پٹھا گیا اور پھر اہلکار گھوم کر اس کے سامنے رکھی چیئر پر جا بیٹھا وہ شاید اس تھانے کا ٹورچر سل تھا کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا درمی سان میں ایک میز رکھی تھی جس پر چند کورے کاغذات اور کلم رکھے تھے میز کے آمنے سامنے صرف دو کرسیاں تھی جس میں ایک پر ولی بیٹھا تھا اور ہتھ کڑی میں بندے ہاتھ گوت میں پڑے تھے اس کے اور دوسری جانب کرک چہرے والا بھاری سا اہلکار تھا جس کی چکتی نظریں ولی پر ساکی تھیں باقی کے اہلکار دروازہ بند کرتے باہر کے جانب بڑھے تو ولی چونکہ چہرہ گھما کر پہلے بند دروازے کو دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے اس آدمی کو کیوں کیا تم نے اس لڑکی کا ریپ اس کی عجیب سی آواز کمرے کی دیواروں سے پلٹ کر آتی عجیب سا ارتیاش پیدا کر رہی تھی مگر ولی اس کے سوال پر جم گیا تھا میں نے پوچھا کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا سمجھے تم ایک جھٹکے سے اس نے ہتھ کڑی میں بند ہاتھ ٹیبل پر مارے تو کمرہ اس کے آواز سے گونج اٹھا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کس وقت اس کا ریپ کیا اور کیوں اس کے سر کے ا اوپر جھولتا بل بھولے ہولے دائی سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں لہر آ رہا تھا اس کی تیز روشنی آنکھوں میں چوبن پیدا کر دیتی اور سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگتی میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہو لیکن میرے سامنے یہ اداکاری کہ اوفیسر گھوم کر اس کی کرسی کی جانب آیا اور اس کو بالوں سے پکر کر اس کا سر ٹیبل پر دے مارا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ اس کا سر جیسے گھ پوچھ کر انچا کیا اس کے ماتے سے خون کی پتلی سی لکیر بہن نکلی تھی اور کنپٹی میں جیز بوئی عد کھلی آنکھوں سے اسے اہلکار کا چیرہ نظر آیا تم چوبیس اکتوبر کی رات کہاں تھے پھر پوچھا گیا اپنے دوست کے ساتھ تھا میں اور اس نے بھی کسی بے خوفی سے کہا تو اب کے اہلکار سیدھا ہوا اور پھر اس کی کرسی کو ایک لات ماری تو وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ نیچے جا گیا دائیں گھٹنا اور ہاتھ پوری طرح چھل گیا تھا سر بہت زور سے کرسی کے ہتھے سے ٹکر آیا تھا وہ لوگ کہاں تھے تم چوبیس اکتوبر کی رات وہ اسی کرک لہجے کے ساتھ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا اور پھر اس کا سربالوں سے پکڑ کر اوپر کو اٹھایا میں اپنے دوست وہ الٹے ہاتھ کا بھاری تھپڑ اسے پڑا تو اس کا چہرہ ایک جانب گھوم گیا گہرے گہرے سانس لیتے اسے کھانسی آئی کہاں تھے چوبیس اکتوبر کی رات کو تم گہرے سانس لیتے اسے اب کھانسی آنے لگی تھی کہاں تھے چوبیس اکتوبر کی رات کو تم ایک بار پھر پوچھا گیا تو اب کے اس کے گھلابی آنکھوں سے اس نے اہلکار کو دیکھا تمہاری ماں کے ساتھ تھا ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تو وہ دیوار سے جا ٹکر آیا اہلکار اسے اٹھا کر سیدھا کرتا کرسی کی جانب لائے اور پھر کمرے کے اندھیر حصے سے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لائے ولی کیت کھلی آنکھوں نے اس ڈنڈے کو دیکھا اور پھر اہلکار کو کہاں تھے چوبیس اک چوبیس اکتوبر کی رات کو تم اپنے دوست کے ساتھ اس نے موٹا سا ڈنڈا اسے رکھ کے مارا تھا اس کے سر پر ایک سیکنڈ کے لیے ساری دنیا چکرا کر رہ گئے پھر ایک دفعہ پھر کے اس تفسار پر اس کا ایک ایسا جواب اس کے جسم پر زرکنے لگاتا گیا اس کا پورا جسم سرک ہو گیا تھا اور اتنا درد کرنے لگا گویا پیپ کا کوئی پکا وہا پھوڑا جسم پر جا بجا گہرے نیل پڑ گئے اور سر تو جیسے مستقل گھوم رہا تھا چکراتے سر کے ساتھ اس کا دل مت لایا تو اس کے موں سے کہہ نکلی گرم گرم آنسو بھی آنکھوں سے بہنے لگے بہت بری حالت میں اسے لوک اپ میں لا پٹھا گیا ساری رات اس درد سے بھی لگتا ولی کراتا رہا سیدید ٹیسوں کے باعث وہ کبھی ایک جانب کو لڑکتا اور کبھی دوسری جانب آنکھوں سے آنسو ویسے ہی بہ رہی تھے اور گلے میں ایک بار بہت کچھ پھر سے اٹکنے لگا ابھی چند دن پہلے ہی تو زندگی اچھی لگنے لگی تھی ابھی تو اس نے اس کی نرم سے محبت کو ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کیا تھا ابھی تو وہ اس کی آنکھوں کے سہر سے آزاد بھی نہیں ہو پایا تھا اور ابھی تو ابھی تو بہت کچھ پاکی تھا مگر وہ فنا ہوتا جا رہا تھا اندھے پڑے لڑکے کو ایک ایک کر کے اس کی ہر ادا یاد آنے لگی تو دل کا ہر زخم ہرا ہوتا گیا آنکھوں سے بہتے آنسووں میں شدت آ گئے اوپر سے شکوے بڑھتے گئے اوپر والے سے شکوے بڑھتے گئے اور پھر اس کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی سے آواز اس لوک اپ میں کونچنے لگی رات کے اس پہر سنسان پڑا تھا نا اس کی دل دوست سسکیوں کی لپیٹ میں آ رہا تھا وہ اسی طرح اندھے مون لیٹا آپ کے بلند آواز میں رونے لگا اندر اتنی توڑ پھوڑ مچی تھی کہ کچھ بھی سجائی نہ دیتا اسے سمجھ نہیں آیا کہ کس کس زخم کو روئے کس کس درد کا ماتم کرے کس کس دم توڑتی خواہش کا لہو اپنی دکتی رگوں کے ساتھ لپیٹتا جائے سب ختم ہو رہا تھا وہ مٹی ہو رہا تھا راک کا ڈھیر بنتا جا رہا تھا اب کے سسکیاں بہت پلند ہو کر رونے کی آواز میں بدل گئے پھر وہ بمشکل بے طرح دکتے جسم کو گھسیتا ہوا سیدھا ہوا جوڑ جوڑ نس نس میں درد خون کے ساتھ بیرہ آتا زندگی تھی کہ کسی بھی طرح اس پر رحم کرنے کو تیار نہ تھی آس پاس پلتے لوگ تھے جو کسی بھی طرح اسے اس اندھیر تاریخ ماضی سے نکلنے ہی نہ دیتے تھے اسے جلا رہی تھے پل پل مار رہی تھے کمر دیوار سے لگائے اور گھڑنے سمیٹ کر سینے سے گھٹی گھٹی سی سسکیوں کی آواز اب تک سنائی دی رہی تھی اچھی زندگی کی خواہش اور کسی ایک ایسی جگہ رہنے کا خواب جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو سب کچھ اس لوگ اپ نے نکل لیا تھا اور اگر اس کے اندر کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ صرف انتقام کی چاہتی جنہوں نے اس کی زندگی برباد کی تھی ان کے خون پینے کی پیاس رہ گئی تھی بس عمل کی محبت اور اپنی ذات کا احساس تو اسی رات ختم ہو گیا اسے لگا کہ وہ کبھی اس سے محبت اب نہیں کر پائے گا آج اس کے اندر موجود سب کچھ ختم ہو رہا تھا آنسوں کو بے دردی سے رگر کر اس نے اپنی اُبھرتی سسکیوں کا گلہ گھونٹ دیا دانت سکتی سے جمال یہ زب سے آنکھیں سوٹ پڑنے لگی مگر اب بس اب وہ نہیں روئے گا آنسوں روکنے کے باعث گلے میں پھندے پڑنے لگے دل بند ہونے لگا مگر نہیں اب ان آنکھوں سے کوئی آنسوں نہیں ٹپکنا تھا اس کے اندر جلدی آگ نے اس کے آنسوں کو خوشک کر دیا تھا لاک اپ میں اس کی سسکیوں کی آواز نہ سنائی دیتی تھی بس عجیب سی وحشت پھیل گئی تھی گھٹنوں کو سینے سے سمیٹ کر بیٹھا لڑکا درد کے انتہاؤں پر پہنچنے کے بعد اب کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا ایک اللہو تھا جو بھڑک رہا تھا بس ایک راک تھی جس کے اندر آخری چنگاری باقی رہ گئی تھی اب کچھ نہیں تھا اس کے اندر اس نے سر دیوار کی پوچ سے ٹکا دیا اور خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھے گا سیاہ رات میں گاؤں کی پہاڑی سے کسی بھیڑیے کے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے اپنے کسی زخمی ساتھی کے دکھ میں شریک ہو کر اعلان کر رہا اس شراکت کا اس نے چہرہ جھکا کر اپنے زخمی جسم کو دیکھا زب کی نمی آنکھوں میں ترنے لگی مگر آنسو باہر نہیں گرا پلکوں کی باڑ پر ٹھہر گیا بھیڑیے کے رونے کی آواز اب تک سنائی دی رہی تھی تاریخ لوک اپ میں بیٹھا لڑکا پھر زخمی بھیڑیا بن گیا تھا جس کی واپسی کے اب ساری راستے بند ہو چکے تھے دوسری جانب زمان نے بزاتے خود مولوی صاحب سے جا کر ملاقات کی جس کا نتیجہ کچھ بھی نکلا تھا وہ اسی بات پر مصر رہے کہ یہ حرکت ولی کیا ان کی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے زمان مگر مولوی صاحب نے سختی سے منع کر دیا کہ اب ان سب کی کچھ ضرورت نہیں ولی کو سزا ہوگی اور وہ اسی طرح سلاکوں کے پیچھے سڑتا رہے گا پریشانی سے جب وہ گھر لوٹے تو بی جان دروازے میں اٹھی کی تھی ان کے شکستہ سے انداز پر ان کا اپنا وجود بھی ڈھائ گیا تھا عمل تو پھر کمرے کا دروازہ کھول ہی نہیں رہی تھی کچھ کو اندر بند کیے بیٹھی تھی اور مستقل روئے جا رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کریں تو کیا کریں جائیں تو کدھر کہیں تو کس سے کہیں زمان صبح ہوتی تھانے پہنچے ولی کی اب ترحالت دیکھ ان کے دل کو دھکا سا لگا اتنا تشدد کرنے کی اجازت کس نے دیا آپ لوگوں کو وہ ایس پی پر دھاڑے مگر جواباً وہ خاموشا ولی نے سردار بابا کی آواز سن لی مگر سر نہیں اٹھایا اس کا دل ہر شہ سے اچارتا یہ اطرافی بیان کی کاروائیاں ہیں زمان صاحب حوصلہ رکھیں انہوں نے زخمی آنکھوں سے ایس پی عبیت کو دیکھا اس طرح کے تشدد کا کیا نتیجہ آتا ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں وہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس پر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا اور آپ نے ایک رات میں اس کی کیا حالت کر دیا ان کی گھرت سے ایک پل کو تھانہ لرز گیا شیخ صاحب حوصلہ رکھی ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ لوگ ابھی سب میں کیسے گسید دیا اگر اب اسے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو میں آپ کا یہ تھانہ تہس نیس کر کے رکھ دوں گا اور اب بات آپ سے کوٹ میں ہوگی ایک جھٹکے سے وہ کہہ کر اٹھے تو ان کے ساتھ موجود گارڈ بھی انہی کے ساتھ باہر کی جانی بھولی ہے اُبیت نے بے اکتیار پریشانی سے پریشانی مسلی پھر موبائل اٹھا کر جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا کچھ ہی دیر میں ہاشیم اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا تمہارے سردار بابا کیس کرنے کی دھمکی دے کر گئے ہیں وہ جو بہت آرام دے بیٹھا تھا یکتم سیدھا ہوا پیشانی پر یکتم فکر مندی چمکی کیا بکواس ہے یہ جی یہی بکواس ہے جو سن رہے ہو تم تیار رکھو اب خود کو کیونکہ تمہارے سردار بابا بہت غصے میں یہاں سے گئے ہیں اور چونکہ یہ صرف ایک ڈھونگ تھا تو تم اب اپنی کمر مضبوط رکھنا کیونکہ جتنے پیسے تم نے اس مولوی کو یہ سب کرنے کے دیئے ہیں اس میں وہ تو الزام لگا سکتا ہے مگر عدالت میں کواہی وہ کبھی نہیں دے گا اور سونے پر سوہا گا اس سارے کیس میں ولی کے پاس ایک نہیں دو دو اہلی بائیز ہیں ایک اس کا دوست اور دوسرا اس کا باپ جو کہ خود بھی ایک وکیل ہے اب جو سوچنا ہے سوچو کیونکہ میں تمہیں پہلے منع کر چکا تھا اس سارے کیسے میں اس بھی سرد لہجے میں بولتا یکتم خاموش ہوا تو حاشم نے مٹھی بن کر کے لبوں پر جمالی اس کا سارا کھیل اسی پر الٹ رہا تھا اگر جو مولوی نے مو کھول دیا یا پھر اس کی بیٹی نے تو وہ کہیں کا نہ رہے گا کوئی کیس نہیں ہوگا تم ٹرائل تک نوبت ہی نہیں جائے گی میں دیکھتا ہوں اس مولوی کو تم جب تک اس کا مو بند رکھنا پریشانی میں بولتا وہ جلدی وہاں سے اٹھ گیا تھا اے ایس بی نے اسے تاثر سے دیکھا اور پھر لاک اپ میں بند لڑکے کو جو رات سے ایک ہی انداز میں بیٹا تھا انہیں بے ساختہ اس پر ترس آیا اجمل تالہ کھولو کچھ سوچ کر اجمل کو بولتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر لاک اپ کی جانے گیا